اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعدہ عالی کا واصحاب کا یا حبیب اللہ تو بھئی رمضان شریف آج انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا تو سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو تو بہت پیارا مہینہ اور ہمارا مہمان آج آنے والا ہے تو آج چاند انشاءاللہ دیکھ جائے گا نظر آ جائے گا تو کل سے انشاءاللہ روزہ ہوگا تو بھئی آج ہی اپنے قرآن پاک سب شروع کر دیں اور بھئی خوب نوافل کا احتمام کریں اور بھئی خوب خوب عبادتیں کریں کہ اس دن آچاند رات دکھتے ہی چاند دکھتے ہی آج تمام شیاتین اور جنات کو قید کر لیا جاتا ہے اور بھئی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کا جہنم کا دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اللہ کے رحمت پکا رہی ہوتی ہے کہ عبادت گزارو خوب خوب عبادتیں کرو اس مہینے میں اور جو عبادت نہیں کرتا اس کے لیے بھی بہت سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آپ لوگ بھی سب عبادت میں لگ جاؤ تو یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس مہینے میں خوب خوب عبادتیں کریں گے تو دیکھیں کتنی پیاری میرے پاس کتاب ہے یہ اس میں نفل ہیں ہر ماہ مبارک کے نفل اس کے اندر ہیں تو رمضان المبارک کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ماہ رمضان المبارک بہت ہی بہت ہی بابرکت اور فضلت والا مہینہ ہے اور صبر اور شکر اور عبادت کا مہینہ ہے تو ماہ مبارک کی عبادت کا سواب اس ماہ مبارک کی عبادت کا سواب ستر درجہ عطا ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے اس کا سواب ہمیں ستر گناہ زیادہ ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بھی نیکی کریں گے تو اس کا سواب بھی ستر گناہ ملے گا اور بھئی کوئی بھی نفل نمازیں پڑھیں گے یا جتنی بھی عبادتیں کریں گے تو یہ سمجھ لیں گے قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کو ترجمے کے ساتھ کوشش کریں گے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور بھئی رات میں جو تراوی ہوتی ہے سنت تراوی کا بھی احتمام کریں تو دیکھیں اس میں بہت سارے وزائف لکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے نوافل وزائف اس کے اندر ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اس کتاب سے دیکھ کر دیکھتے رہتی ہو اور جو بھی آپ عبادتیں کریں آپ کہ آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ عبادت کریں بس کا سواب بہت بہت زیادہ ملنے والا ہے تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک کے اللہ پاک میں پورے پورے روز رکھنے کی توفیق عطا کریں اور خوب خوب بھاتے مہینے میں ہمیں کرنے کے اللہ پاک توفیق کتا کریں اور خوب خوب سب کے لئے دھوائیں کریں اپنے لئے اپنے فیملی کے لئے اور سب دوسروں لوگوں کے لئے بھی دھوائیں کریں سب کے لئے بہت بہت دھوائیں انشاءاللہ کریں گے اور تراوی کا تمام کریں گے اور بھائی تاق راتیں جو ہوتی ہیں آخری عشنے میں جو تاق راتیں ہوتی ہیں 21 وشب ہے 23 وشب ہے اس میں اور 25 بھی شب ہے اور بھئی اس میں ہے 27 بھی شب اور 29 بھی تو یہ 5 راتیں ہوتی ہیں تاک راتیں جو آخری اشنے میں آئیں گی تو انشاءاللہ ان تاک راتوں میں کوئی سی بھی شب غدر ہو سکتی ہے تو ان راتوں میں سب ہی راتوں میں خوب خوب جا کر عبادتیں کریں اور صلاحات التصویق کا بھی احتمام کریں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو صلاحات التصویق کا بھی طریقہ بتاؤں گی تو بھئی دیکھیں کتنا کتنا سوا مل رہا ہے اور ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ ہم خوب خوب عبادت کریں خود خوب روزے رکھیں نمازیں پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں وہ اس لئے کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے تو پھر ہم سب ہی کا دل چاہتا ہے کہ خوب خوب عبادتیں کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ خوب عبادتیں بھی کریں گے اور بھئی سب کے لئے دعائیں بھی بہت بہت کریں گے ماشاءاللہ ترابی کا اعتمام کریں گے اور بھئی اس کے علاوہ صلات التصبی ہر جمعے کے کوشش کریں کہ ہر جمعے کو صلات التصبی کا اعتمام کر لیں یہ بہت فضیلت والی نماز ہے اگر آپ دن میں ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں اور نہیں پڑھ سکتے تو ایک سال میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیں تو اس کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے تو کوشش کرے گا کہ ہر جمعے کے دن سلاة التصویقہ احتمام کریں اور تاک راتوں میں بھی خاص طور سے سلاة التصویقہ احتمام کریں بہت اچھی فضلت والی نماز ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اس کا احتمام کریں گے تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اور خوب خوبی بات دیتے کریں گے انشاءاللہ حضر و حضر تو میں آپ سے ایزاد چاہتی ہوں پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو کلنے سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے اچھا سا کومنٹ کر دیں اور آپ بھی بتائیے گا آپ کیا کیا رمضان میں کس کس عبادت کا کیسے کون کون سے عبادت کا احتمام کرتے ہیں مجھے بھی پلیز بتائیے گا تو میں آپ سے ایزاد چاہتی ہوں اللہ حافظ و ہمیں یاد رکھے گا